ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی میڈیسن آپ کے پاس ہونی چاہیے اپنے برڈز کے لیے اور یہ میڈیسن جو میں بتاؤں گا یہ آپ کسی بھی طریقے کی برڈز کے لیے یوز کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کاغٹیل ہو لوو برڈ ہو یا بجیز ہو یہ ہر طریقے کے برڈز کے لیے یوز کری جا سکتی ہیں اور یہ کافی امپورٹنٹ میڈیسن ہیں یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ جب بھی آپ کا بیمار ہوگا یا اس کے کوئی بھی چیز کی دکھت ہوگی تو یہ میڈیسنس آپ کے کام آئیں گی تو ایک ایک کر کے میں ساری میڈیسنس آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون کونسی میڈیسنس کس چیز کے لیے یوز کرنی ہے تو سب سے پہلے ہماری جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے آسٹرویٹ آسٹرویٹ یہ جو میڈیسن ہے یہ ہماری میڈیسن کیلشیم کے لیے ہے یہ جب ہماری برڈ کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اس کو تب یوز کرا جاتا ہے یا اس سے ہماری برڈ کی بون سٹرونگ ہوتی ہیں اور ہمارے برڈ کے اندر کسی بھی طریقے کی کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری یہ جو میڈیسن ہے تو اس کا نام ہے ویمرال یہ ہماری برڈ کے لیے ملٹی ویٹیمن کا کام کرتی ہے اس میں کافی طریقے کے میڈیسنس ہوتے ہیں دیکھیں آپ اس میں ویٹیمن اے ہے ویٹیمن ڈی تھری ہے ویٹیمن ای ہے اور ویٹیمن بی ٹویلو ہے یہ ملٹی ویٹیمن کی دوہ ہے یہ ہمارے برڈ کے اندر ویٹیمن کی کمی پوری کرتی ہے اور یہ کافی اچھی میڈیسن ہے یہ آپ کو خرید کے رکھ لیے ہیں اپنے برڈ کے لیے اور اس کے بعد یہ جو میڈیسن ہے یہ ہے لیف فیفٹی ٹو اس کا نام تو آپ نے کافی سنا ہوگا تو یہ ہماری برڈ کی لیور کے لیے ہوتی ہے آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ لیور کی بہت اچھی دوہ ہوتی ہے تو ہمارے برڈ کے اندر جب بھی کسی طریقے لیور کی پرابلم آتی ہے تو ہمیں یہ میڈیسن دینی ہے اور اس کے بعد جو دوہ ہے ہماری اس کا نام ہے یہ ہماری میڈیسن جو ہے یہ ہمارے برڈ کے لیے یوز کری جاتی ہے جب ہم اپنے برڈ کی ڈی وارمنگ کرتے ہیں مطلب جب ہمارے برڈ کے اندر پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پیٹ کی کیڑے مارنے کے لیے پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے ہم یہ میڈیسن یوز کرتے ہیں یہ کافی اچھی میڈیسن ہے اور اس کے بعد ایک اور میڈیسن میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا نام ہے آئی بی جیسک پلس یہ ہم اپنی برڈ کو جب دیتے ہیں جب ہمارے برڈ کی بیماری آ جاتی ہے یہ ہمارے برڈ کو اندر فیور کی دکت آتی ہے جب ہمارا برڈ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے تب ہمیں یہ دوا دینی رہتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ایک اچھی سی دوا ہوتی ہے اس کے میں آپ کو سکرین پر نام دکھا دوں گا فوٹو ڈال دوں گا اس کا نام ہے میڈی کوین وہ بھی ایک بہت اچھی دوا ہوتی ہے جب ہمارے برڈ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ دینی رہتی ہے وہ کافی اچھی دوا ہے وہ آپ کو کسی بھی ویٹنیری کی دکان میں ملے گی اور یہ جو میں نے دکھائی تھی دوا یہ تو آپ کو کوئی بھی میڈیکل سٹور میں مل جائے گی کیونکہ یہ ہیومنز کی دوا میڈیسن ہے اور باقی جتنے بھی میں نے یہ جو میڈیسن سا آپ کو دکھا رہی ہیں آسٹو ویٹ ویمرل اور یہ لے فیفٹی ٹو یہ سب آپ کو کسی بھی ویٹنیری شاپ میڈیکل سٹور میں ملے گی یہ نورمل میڈیکل سٹور میں نہیں ملے گی اور اس کے بعد جو لاسٹ ہماری دوا ہے اس کا نام ہے نور میٹروجل اوپ یہ جو ہماری میڈیسن ہے یہ ہمارے برٹس کے لیے تب کام آتی ہے جب ہمارے برٹس کے اندر موشن کی پرابلم آ جاتی ہے جب ہمارے برٹس کے اندر موشن کی دکھت آ جاتی ہے تو ہمیں یہ میڈیسن دینی رہتی ہے یہ کافی اچھی میڈیسن ہے یہ بھی آپ کو لے کے رکھ لینی ہے اور اس کے بعد لاسٹ میں ایک اور میڈیسن ہے میں آپ کو دکھانا بھول گیا یہ ایک لوشن ٹائپ کا ہے اس کا نام ہے پیڈیسٹرین زائیڈیس ہے یہ میڈیسن ہمارے برٹس کے لیے تب کام آتی ہے جب ہمارے برٹس کے اندر آئی انفیکشن کی پرابلم آ جاتی ہے یہ کسی بھی طریقے کے آئی انفیکشن کی پرابلم سے آپ کی برٹ کو ٹھیک کر دے گا اور یہ میں نے جتنی بھی آپ کو میڈیسن دکھائیں ہیں یہ سب آپ کو ویٹنیری میڈیکل سٹور میں ملیں گی مطلب آپ کے گھر کے پاس جو بھی انیمل کا میڈیکل سٹور ہوگا وہاں پہ ملیں گی اور اس میں سے مطلب کچھ دوائیں تو آپ کو نورمل میڈیکل سٹور میں مل سکتی ہیں جیسے کہ یہ تین دوائیں جو ہیں جو میں نے آپ کو دکھتی یہ والی یہ والی اور ایک لی فسٹیرو جو ہے یہ بھی آپ کو نورمل مل جائے گی کیونکہ یہ ہیمنز کے لیے بھی سیم ہوتی ہے اور برٹس کے لیے بھی سیم ہوتی ہے لیکن باقی جو آپ کے پاس یہ ہماری چار میڈیسنس ہیں یہ آپ کو انیمل میڈیکل سٹور میں ہی ملیں گی تو یہ آپ کو وہیں سے لینا پڑیں گی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا